موسیقی 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 کو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ایک بات میری نا پسند آئی اور مجھے گھر سے نکال دیا کوئی میرا ناجائز مطالبہ نہیں تھا اور میرا نبی ہماری ساری ساری بدماشیاں دیکھ کر کامل دن کہے گا یا رب امتی امت اسے کہنا چاہیے تھا تفاہ ہو جاؤ تفاہ ہو جاؤ تم نے زنا کے اڑے چلائے تم نے شراب کھانے چلائے تم نے لڑکیوں کو نچایا تم نے انہیں ننگا کیا تم نے سیاست کے نام کے ظلم و ستم کیا تم نے نمازوں کو چھوڑا تم نے حوضوں کو چھوڑا تم نے میرے دین کا مزاق اڑایا یا اللہ میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں میرا ان کا کوئی رشتہ نہیں پر میں قربان جاؤں یا رسول اللہ جہنم آئے گی جہنم آئے گی وَبُرِّزِ الْجِعِيمُ لِلْغَعُوِينَ بِلِلَّا قَبْرُسِ زِندہ کرے گا قُرْوَاتًا حُفَاتًا قُرْلًا قَبْرُسِ زِندہ کرے گا ننگے بدن ننگے پاؤں ننگے سر حضرت عائشہ کہنے لگے یا رسول اللہ ننگے قَبْرُسِ زِندہ کرے گا ایسا خولناک منظر ہوگا کہ نظر اٹھنا سکے کسی کی طرف نظر اٹھنا سکے تَتَاتُونَ أَفْضَاجَ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَغْضَابَ وَسُيُّرَتِ الجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَ إِنَّ جَهُنَّمَ كَانَتْ مِرَصَابَ لِلْطَاغِينَ مَآبَ لَابِفِينَ فِيهَا أَحْقَابَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا غَرْدًا وَلَا شَرَابَ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقَ جَزَاءً وَفَاقَ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابَ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْسَيْنَاهُ كِتَابَ فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابَ اہلِ جَهَنَّمْ كِلِيهِ قُرْآن کی سب سے زیادہ حیبتناق آیت یہ ہے فَذُوقُوا فَلَنَّ زِيدَكُمْ إِلَّا عَضَابَ اس سے زیادہ اور وعید کسی آیت میں نہیں آئی کہ میرا رب کہہ رہا ہے اس عذاب کو چکتے جاؤ یہ بڑھتا جائے گا پھر میرا رب آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر میرا رب دوسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر تیسرے آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر چوتھے آسمان کے فرشتے اتارے گا پھر پانچوں میں آسمان کے پھر چھٹے آسمان کے پھر ساتوں میں آسمان کے پھر اللہ کا عرش آئے گا آج چار نے اٹھایا ہوا ہے اس دن وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ كَفَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِن ثَمَانِيَا اس دن آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا يَوْمَئِذِن تَعْرَضُونَ آج چھپ کے دکھاؤ آج بھاگ کے دکھاؤ آج لڑھ کے دکھاؤ جب وہ فرشتیں آئیں گے تو ان کی تسبیح ہوگی سبحانہ دل ملک والمعقود سبحانہ دل عزت والجبروت سبحان الحی اللذی لا يموت یمیت الخلائق والا يموت سبوح القدوس یمیت الخلائق والا يموت یہ عرش کے فرشتوں کی تسبیح ہوگی اور جب اللہ کا عرش آئے گا تو اس کی گڑھگڑاہٹ اور اس کی حیبت اور اس کی آواز اوپر سے یحاظ گزرے تو آواز آتی عرش آئے گا عرش میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں دیکھوں گا موسیٰ کی طرف تو اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے ہوش میں آگئے یا اللہ نے بے ہوشی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے جو دنیا میں ان کو کیا تھا فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى سَعْكَا ہائے پھر میرا رب پھر میرا رب کہے گا جنت کو لیا جائے اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ پھر میرا رب کہے گا جہنم کو لیا جائے وَبُرْوَزِدِ الْجَحِيمُ وَلِلْغَابِينَ پھر میرا رب کہے گا ترازو قائم کیا جائے وَنَضَعُ الْمَوَاظِينَ الْقِسْطَ ترازو لاؤو تارِ جمیل کو تولنا ہے جعوید کو تولنا ہے سلمان کو تولنا ہے ترازو لاؤ پھر میرا رب پل بشائے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ عَطْمًا مَقْضِيَا ہوئے ہوئے پھر جہنم ایک چیخ مارے گی جہنم ایک چیخ مارے گی اس چیخ پر لَا يَبْقَ مَلَقٌ مُقَرَّ وَلَا نَبِيٌ مُرْسَل بڑے بڑے فرشتے بڑے بڑے انسان زمین پر گریں گے گھٹنوں کے بل گریں گے اور تمام تمام آدم کی نسل مرد عورت کی زبان پر ہوگا یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا رب نفسی نفسی یا اللہ میری جان بچا ماں نہیں پوچھتا ہوں اببا نہیں پوچھتا ہوں میری جان بچا خامندہ نہیں پوچھتی ہوں بیٹے نہیں پوچھتی ہوں میری جان بچا میں اور آپ تو بڑے عام لوگ ہیں آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے موسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی حرون علیہ السلام کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی اسماعیل یعقوب اسحاق یوسف کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی ادرین سشعیہ کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی سور انبیاء دعود اور دعود اور سلمان باپ بیٹا باپ بیٹا دعود کہیں گے نفسی نفسی سلمان کہیں گے نفسی نفسی اور ذکریہ یحیع باپ بیٹا یحیع کہیں گے نفسی نفسی ذکریہ کہیں گے نفسی نفسی عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کبھی سوال نہیں کرتا میں آج مریم کا بھی سفارشی نہیں ہوں بس تو میری جان بچا میری جان بچا اتنے میں ایک نوحہ گونجے گا ایک آواز ساری آوازوں پر چھا جائے گی سب حیران ہوں گے کہ یہ نفسی نفسی کی آواز نہیں یہ کوئی اور آواز ہے جب کان لگیں گے تو ایک آواز آ رہی ہوگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی وای یا رسول کون ہے یہ کون ہے یہ کون کہہ رہا ہے امتی امت یہ کون ہے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی تو سب یوں دیکھیں گے تو کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور جنی پھینے ہوئے ہیں اے خیخہ کیا ظالم امت ہے اور کیا مظلوم نبی ہے کیا ظلم و ستم دھائے ہیں یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یہ آواز چھا جائے گی سارے لوگوں کے چیخ و پکار پر یہ آواز چھا جائے گی اور اللہ کے نبی کی بے کراریاں ماں باپ سے انبن ہو جائے تو آکھ ناما پڑو اخباروں میں روزانہ آکھ نامے لکھتے ہوتے ہیں میں نے فلاں اپنے بیٹے کو جائدات سے آکھ کر دیا سب سے حقدار تو میرا نبی تھا کہ ہمیں آکھ کر دیتا کہ دفعہ دور ہو جا تم نے میرے دین کا مزا پڑایا تم نے میری اولاد کا خون پیا نہیں یا رب امتی امت یا رب امتی امت وہ ہم تو امت ہیں امت امت وہ کافروں کے لیے کیا مہربان تھے اہود کی جنگ میں شکست ہو چکی ہے چچا شہید ہو چکے ہیں ستر صحابہ یا عصار قربان ہو چکے ہیں اور مجمع تتر بتر ہو چکا ہے چند لوگ آپ کو گھیرے میں لیل رہے ہیں ایک ابو بکر ہیں ایک عمر ہیں ایک علی ہیں ایک طلحہ ہیں ایک زبیر ہیں ایک عبادہ بن سامت ہیں ایک سحل بن حنیف ہیں ایک عباد بن بشر ہیں ایک ابو دجانہ ہیں ایک سعید بن معاذ ہیں ان دس آدموں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور آپ پر حملے ہو رہے ہیں ایک سعید بن ابی وقاس بھی ہیں گیارہ آدموں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور پورا کفر آپ پر ٹوٹ رہا ہے کہ مار دو مار دو لیکن آئے 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 طلحہ رضی اللہ عنہ یوں ہاتھ کر کے کھڑے جو تیر آتا تھا آگے ہاتھ کر دیتے جو تیر آتا آگے ہاتھ کر دیتے سوری زندگی کے لیے ہاتھ شل ہو گیا جب وہ اپنا زور لگا چکے اور نہیں کب اپا سکے کہ یہ گیارہ آدمی سیسا پلائی دیوار تھے تو ایک آدمی ہے عطبہ بن ابی وقع اس نے دور سے پتھر مارا تلواریں نہیں پہنچ سکیں نیزیں نہیں پہنچ سکیں تیروں کو انہیں چھیل لیا قطادہ بن نومان ایک بارویں آدمی قطادہ بن نومان ان کا تو وہ تو سب سے سرے فیرس تھے کہ جب تلہ کا ہاتھ شل ہو گیا اور وہ کھڑے نہیں ہپا رہے تو قطادہ سامنے کھڑے ہو گئے اور یوں سینہ سفر ہو گئے اور تیروں کو جھیل ہیں ایک تیر آیا اور سیدھا آنکھ میں جا لگ انہیں یوں مڑ کر دیکھا اللہ کہ نبی کی طرف تو آنکھ ہیوں بے رہی تھے صاحب کے آنکھوں سے نکال آئے آپ نے یوں ان کے تیر کو کھینچا اور وہ گوشت یوں پر جمع ہو گیا تھا قیمہ اس کو اپنی ہتھیلی پر رکھا پھر کہا اے میرے رہا قطادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں زائد ہوئی ہے آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں آج تمہاری ڈاکٹری فیل ہو جائے گی آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں اس کی یہ آنکھ دوسری سے بھی زیادہ خوبصورت کر دینا آپ نے وہ قیمہ اٹھایا اور اس کی آنکھ میں رکھا اور اوپر اپنا ہاتھ یوں پھیر کر جو انگلیوں کو ہٹایا تو وہ آنکھ دوسرے سے زیادہ خوبصورت ہو رہی تھا تو عطبہ نے ایسے پتھر اٹھا کے مارا تو وہ روکتے روکتے بھی نہیں رکا اور ان کو چیرتا وجہ کر سیدھا اللہ کے نبی کے یہاں موں پہ لگا ہے صاحب آپ پیچھے ایسے گرے پیچھے ایک کھڑا تھا اس کا کنارہ گردن میں لگا تو یہاں زور سے جو ضرب لگی بے ہوش ہو گئے دانٹ ٹوٹ گئے خون و خون صاحبہ سمجھے آپ شہید ہو گئے تو سب نے رونا شروع کر دیا تھوڑا دیر بعد آپ کی آنکھ کھل گئی تو صاحبہ نے عرض کہ یا رسول ان کے لئے بدعا کر دیں ان کے لئے بدعا کر دیں انہوں نے آپ کو اتنا دکھ پہنچایا ان کے لئے بدعا کر دیں وَایَا رَسُولَ اللَّهُ وَرَحْمَتُ لِلْعَالَمِينَ ہیں آپ نے فرمایا یوں ہاتھ اٹھے تھے صاحبہ سمجھے بس سون بیڑا غرق ہو گیا لیکن میرے نمی نے فرما اللہ ہم مغفر لے قومی فعینا ہوں لا یعلمو یا اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرا پتہ نہیں انہیں میرا پتہ نہیں ہے دنیا سے جانے کا وقت آیا بارہ ربی الاول چھ سو تیتیسے ڈیسوی گیارہ ہجری سات جون دوپہر کے دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے جبریل اندر آ گئے اور آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے فرمایا میری طرف سے اجازت ہے تو جبریل ملک الموت اندر آ کر کہنے کے السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں یا رسول اللہ اور میں نے آج تک کبھی کسی کو سلام نہیں پیش کیا آپ پہلی حصن ہیں جن کو سلام کہہ رہا ہوں اور یا رسول اللہ آپ پہلی حصن ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اجازت لے کے اندر جانا بن اجازت نہ جانا تمہارے روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں کبھی پوچھا جاتا ہے اجازت لے کے اندر جانا اجازت ملے تو اندر جانا مرنا واقس رجائے جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو کیا دروار ہے تم اس کی سنتوں کو روزانہ زبا کرتے ہو اس کے طریقوں کا ہر جگہ مزا پڑھاتے ہو پھر وہ کہنے گا یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو واپس آجا آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لوگے کہا جی آپ کی بھی نکال لوگا میں تو غلام ہوں عمر تو اللہ کا تو آپ نے جبیل کو ایسا دیکھا کیا خیال ہے کیا خیال ہے چلا جاؤں یا رہ جاؤں چلا جاؤں یا رہ جاؤں تو جبیل بھولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے اوپر تیاریاں پوری ہیں ایسی موت مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق ایسی موت نہ مرو کہ آسمان کے دروازی نہ کھل ایسی موت نہ مرو کہ قبر میں چکی کی طرح پستے چلے جاؤ آٹے کی طرح پستے چلے جاؤ یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کرو ایک کام کرو کہا واپس جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے کونسے امت جس نے زنا کے اڈے شلانے ہیں جس نے ڈاکٹری کے نام پر مریضوں کو زبا کر دینا ہے جس نے کلینک کے نام پر فیکٹریوں چلانی ہے کونسے امت جن کی بیوٹیوں نے گھمور پانکے ناشنا ہے حکومت میں فرعون بننا ہے اور تجارت میں پارون بننا ہے اور وزارت میں حامان بننا ہے ظلم و ستم کی نئی داستانیں لکھنی ہیں وہ امت پوچھ کے آؤ ہاں ہاں اولاد کے لئے کچھ نہیں مانگا تقدیر کے حوالے کر دیا ملک الموت جبریل کے آنے سے پہلے ساری بیگمات کو بلوایا معلوم ہو گیا تھا جاروں ساری بیویوں سے ملاقات کی رخصت فرماتے ہیں امائشہ کے گود میں آپ امائشہ سے چوکڑی مارکے بیٹھے تھے اور لیکن ابھی آپ پر یوں ایسے پڑے ہوئی تھی اس طرح پڑے ہوئی تھی آپ کے سینے پر یوں سر رکھا ہوتا تھوڑا سا نیم دراز تھے باقی ساری بیگمات کو روانہ فرما دیا پھر فاطمہ کو بلوایا ان سے ملاقات کی انہیں بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں پھر ان کو رخصت کیا پھر علی کو بلوایا اور ان کا ساور اپنی گود میں رکھا اور ان کے سینے پر ان کے کمر پر اور سر پر ہاتھ تھیرتے رہے اور ان کے لئے کچھ کہتے رہے آہستہ آہستہ الفاظ تھے اللہ جانے اور وہ جانے ان کو رخصت برمایا تھا پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلوایا حسن کو سیدھے ہاتھ میں لیا حسین کو الٹے ہاتھ میں لیا ایسے اور ان کے سر پر ہاتھ تھیرتے رہے اور رونا شروع کر دیا کہ آگے نظر آنے لگا ایک زباہ ہو رہا ہے ایک کو زہر دیا جا رہا ہے ان کے لئے دعا نہیں مانتی دعا نہیں مانتی کربلا کو رکوایا نہیں کربلا کو رکوایا نہیں خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتہ ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے خبر دے دی جب کربلا میں لشک رامنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر پڑی شمر پر اللہ اکبر صدق اللہ رسولہ سچ کہا اللہ اس کے رسول نے تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا کہا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتہ میری اولاد کا خون پی رہا ہے وہ یہ ہے شمر جو سامنے کھڑا ہے اس کو برس ہو گیا تھا برس پھل بہری جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا ہو گیا تھا کہا یہ ہے یہ ہے یہ ہے ہمارا خون پینے والا تو ان کے لئے کچھ نہیں کہا بس آنسو بہا دیئے خاموشی کے ساتھ لیکن جب تمہارا وقت آیا تو تمہارے بارے میں اللہ سے پوچھو آیا کہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے ہاں جبریل جواب لے کر آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا ہاں یہ بات میرا نبی نو اٹھا تھا تو مجھے میرے رب کی کہر کی قسم میں اور تم اس وقت بندر خنزیر ہوتے انسان نہ ہوتے انسان اس کو دعا دو اس کو پر درود پڑھو اس کی محبت میں آنسو بہاؤ جو تمہارے لیے جاتے ہوئے بھی تمہیں مان کر گیا کیا کروگے میرے بعد میری امت کے ساتھ کہا میرے حبیب ساتھ ہوں گا ساتھ ہوں گا اکیلہ نہیں چھوڑوں گا کہا اللہم رفیق العلاء اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی یہی دو باتیں آج کی مجلس سے لے لو کہا السلام اے میری امت نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا پڑھنے والے پڑھنے والیاں لکھنے والے لکھنے والیاں تاجرد سیاسدان ذمہ دار اقاشتکار امیر غریب نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا نماز نہ چھوڑنا تیز سال کی محنت کا نچوڑ دے کے جا رہے ہیں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَا تَحْتُوں پر ظُلُمْ نَا کرنا مَا تَحْتُوں پر ظُلُمْ نَا کرنا غریبوں پر ظُلُمْ نَا کرنا میری امت کے غریبوں پر مسکینوں پر میری امت کے غلاموں پر رحم کھانا زیادتی نہ کرنا زیادتی نہ کرنا اللہ عزت دے اقتدار دے ملک دے مال دے وجہت دے تو لوگوں کو غلام نہ بنا لینا لوگوں کو غلام نہ بنا لینا حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ کامت کا دن تو رش بہت ہو گا کمہاں ڈھونے گے آپ کہ اِبْغُونِ فِيُضُعَفَائِكُمْ مجھے میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا میں وہاں کھڑا ہوں وزیروں کے ساتھ نہیں بادشاہوں کے ساتھ نہیں تاجروں کے ساتھ نہیں زمیداروں کے ساتھ نہیں پالداروں کے ساتھ نہیں میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں ایک نماز نہ چھوڑنا ایک نماز نہ چھوڑنا ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے حقوق اللہ میں نماز سب سے آگے ہے حقوق العباد میں غریب طبقہ سب سے آگے ہے تو میرے نبی نے تیس برس کی زندگی کو تیس پاروں کو دس لاکھ حدیثوں کو دو جملوں میں جمع کر دیا کہہ میری امت ایک نماز نہ شوڑنا ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا صرف غریب مراد نہیں ہے سب سے ہے لیکن غریب چونکہ زیادہ پستا ہے زیادہ سسکتا ہے تو اس کے خود اس لیے فقر اختیار کیا اپنا فقر اس لیے اختیار کیا کہ امت کے فقیروں کو تسلی ہو امت کے غریبوں کو تسلی ہو میں دنیا پھیرا ہوں میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں دو مہینے چولا نہ جلتا ہو کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا کوئی فقیر نہیں ایسا نہیں دیکھی جس کے گھر میں دو مہینے چولا نہ جلتا ہو غریب سے غریب بھی دن میں ایک دفعہ تو چولہ جلا لیتا ہے دوسرے تیسر دن چولہ جلا لیتا ہے ہاں ہاں یہ تمہارے نبی کا گھر ہے دو مہینے گزر جاتے تھے چولہ نہیں جلتا تھا چولہ نہیں جلتا تھا ایک رال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چار پائی پر لیٹے ہوئے کبھی ایسے کروڑا بدلیں پھر کبھی ایسے کروڑا بدلیں تھوڑے دیر کے بعد جھو ہو جائیں پھر اچانک آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چار پائی کی جو لکڑی ہوتی جو اس پر بان بھونو ہوتا ہے اس پر اپنے پیٹ کو ٹیک کر یوں نیچے چلے گئے نیچے چھوک گئے تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھے یا رسول اللہ کیوں 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 تو آپ سیدھر کاش پھوک بڑی لکھا پھوک بڑی لکھا واہ یا رسول اللہ سارے حالوں تعالیم تو کچھ بھی نہیں جنت کی چمی جس کے ہاتھ میں ہو اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ ڈہرائے مقام محمود جس کا انتظار میں ہو شفاعت کبرہ جس کو نصیب ہو ختم نبوت کا جس کے سر پہ تاج ہو وجہ کائنات جو ہستی ہو عائشہ بھوک بڑی لکھا بھوک بڑی لکھا ہاں ہاں امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہ روٹی پہ بکنا جانا مالدار روٹی پہ عجب بات ہے مالدار روٹی پہ زیادہ بکتے ہیں غریب کم بکتے ہیں مالدار ہی بکتے چلے آئے بکرے بکریوں کی طرح اپنے بھو لگواتے آئے تو حلت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے تو ہم نے کہا عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے بننا چاہتا کسی بھوک جس رات کی صبح میرے نبی دنیا سے گئے سات جون کی رات پیر کی رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جاتا ساری دنیا کے قلوب کو روشن کرنے والی حسنی جو خود سراپا نور ہوں ان کے گھر میں آخری رات ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ پڑوسن انساری عورت کے پاس گئیں پہن تھوڑا سا تیل دے دو گھر میں تیل کوئی نہیں میری سوا گھنٹے کی بات سے اتنے بڑے زنگ کہاں سے اتریں گے یہاں منو مٹی تلیت فہزیب ہے تفن میں کہاں سے خود کے نکالوں میری تو قدال بھی ٹوٹی ہوئی ہے میں خود شکستہ ہار ہوں نہ میرے پاس وہ نوہیں ہیں نہ وہ نغمیں ہیں نہ وہ صدا ہے جس سے میں دلوں کو کہ در کھٹ کھٹا سکوں اور دلوں تک آواز کو پہنچا سکوں ہاں میں بچے کی طرح بے بسی پر رو سکتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کشنیں سوائے چند کلمات کے اپنی زندگیوں کو بدلو اپنے حبیب کے طریقوں میں دھلو تب جا کر نجات ملے گی حکمرانوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو ان کے ہاتھ میں کشنیں فیصل اللہ کرتا ہے اللہ اور اللہ فیصل خیر کے عصو کرتا ہے جب محمد مصطفیق کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قدم تیرے ہیں حکمرانوں کے ہاتھ میں کشنیں اللہ کے ہاتھ میں ہے قل اللہم مالک الملک وہ ہے بادشاہ یب سطر رزق لمن ی شعو و یقدر و تو عز من تشعو و تو ذر من تشعو بیدک الخیر و انک علا کل شئین قدیر ہاں اللہ کو منالو اللہ کو منالو کہ اللہ تو فیصلہ کر دے جب فیصلہ کرے گا تو پھر ایڈمی طاقتیں روک لیں پھر کرپ سیاستان روک لیں ابھی اللہ نے فیصلے نہیں کیا وہ فیصلہ کب کرے گا جب ہمارے اندر محمدی روک دیکھے گا جب محمد مصطفیٰ کی غلامی دیکھے گا جب جوانوں میں مردوں میں عورتوں میں لڑکوں میں لڑکیوں میں جب وہ اپنے نبی کا روک دیکھے گا تب اس کی محبت متوجہ ہوگی تو میرے عزیزو توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں اور تعلق بنو اللہ کے حبیب کے ساتھ اور تبلیغ میں وقت لگاؤ تبلیغ میں وقت لگاؤ میں ناسحانہ ہمدردانہ کہہ رہا ہوں اس وقت تربیت کے لیے اس سے بہتر اور کوئی محنت وجود میں نہیں ہے کہ عملی زندگی پر ڈالنے کے لیے تبلیغ سے بہتر اس وقت اور کوئی عملی شکل نظر نہیں آتی پوری دنیا کو جس نے لپیٹ میں لیا ہے اور افریقہ امریکہ یورپ ایشیا آسٹریلیا سہرائی اور شہری اور دہاتی اور پڑھ لکھے ان پڑھ مرد عورت کی زندگیوں کے بدلنے میں جو اللہ کا نظام چل رہا ہے تبلیغ کے ذریعے سے اور کہنے ہی چل رہا ہے میں آپ سب سے بزارش کروں گا تبلیغ میں وقت لگاؤ چوبیس گھنٹے کی زندگی میں نماز کے پابند ہو چوبیس گھنٹے کی زندگی میں زبان کو تالہ لگا کے رکھو گالی غیبت درائی اور نفرت کے بول زہریلے بول اور ایک دوسرے خلاف باتیں اس سے اپنی زبان کو تالہ لگا ہو میں تمہیں اللہ کے نبی کے حدیث سناتا ہوں میرے نبی نے کہا معاذ معاذ قجی جی کہ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہا جی کیا تو مجھے دیکھو سارے آپ نے ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے یہ نہیں کہا زبان کی حفاظت کرو ایسے سمجھائے جیسے بچوں کو سمجھائے جاتا ہے معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ملنے والا ہے قیامت کے دن معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ جی کیا تو میں نے کہا یہ زبان پہ قابو رکھو زبان پہ قابو رکھو زبان پہ قابو رکھو سہ جاؤ لوگوں کے زہریلے تیر نشتر وار آہ نہ کر لگوں کسی اشتہ دل لگی نہیں آگے قدم بڑھائے جاؤ یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جاؤ پی جاؤ جو لذت اس میں ہے اللہ کی قسم وہ اگلنے میں نہیں ہے جو نگلنے میں ہے وہ اگلنے میں نہیں ہے پی جاؤ اللہ تمہارا ساسی ہو جائے گا معاز کہنے گا یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑ جائیں گے کیا زبان کے بول پر پکڑ جائیں گے او معاز سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی زبان ہوگی زبان ہوگی سب نے ان زبانوں کو لگان دو ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہو تھی تو میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں ماں کی خاطب نماز توڑ دیتا اور میں کہتا میں نماز بعد میں پڑھوں گا پہلے آپ کی سنوکتا ماں کو زلین نہ کرو کیامت آ جائے گی میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا یہ تو میرے اللہ کو پتائے کہ کوئی نشانی ہی بتا دیں کہ جب ماں کو زلین کیا جائے گا تو آج ہے اور خاص طور پر جب بیٹیاں ماں کو زلین کریں گی تو ضرور چوٹ پڑے گی کیامت کا دماغہ ہو کے رہے گا جب بیٹیاں بھی ماں کے ساتھ بتمیزی شروع کر دیں میں نے ایک عورت کو دیکھا اس کی بیٹی اسے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر ماں کو بیٹی کہہ رہی تھی بکواس نہ کر اور اس کی ماں کے خاموش آنسوں ایسے جا رہے تھے ایسے جا رہے تھے مللرد مجھے وہ حدیث جال آ رہی تھی کہ جب بیٹیاں ماں کو زلین کریں گی تو کیا مات آ جائے گی دین کو صرف نماز میں بند نہ کرو صرف مسجد میں بند نہ کرو دین چوبیس گھنٹے کی زندگی کا نام ہے سیاستدان ہو تو اللہ سے ڈر کے کرسی پر بیٹھو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو پرنسپل ہو تو اللہ سے ڈر کے بیٹھو تمہارے ساتھ لوگوں کا حقوق وابستہ ہیں تاجر ہو تو ترازو کو دھیان سے تولو کہیں تمہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں علامہ قرطبی نے لکھا ہے ایک آدمی صبح دکان پر آیا اور اپنا ترازو پکڑ کے توڑنے لگا ہتھوڑ اس تو برابر کے دکاندار نے پوچھا کیا کر رہے ہو ترازو کن تولو کہا ہی تمہیں کیا بتاؤں میرا پڑوسی مر رہا تھا ہم سب اس کے چار پائی پر کھڑے کہہ رہے تھے کلمہ پڑو وہ کہتا نہیں پڑا جاتا پیسے بولتا ہے کلمہ نہیں پڑا جاتا کیوں نہیں پڑا جاتا کہ میری دکان کے ترازو کا کانٹہ میرے گلے میں چھپ چھپ چکا ہے مجھ سے کلمہ نہیں پڑنے دے رہا وہ کانٹہ جس کو یوں یوں کر کے چار پیسے بچاتا رہا آج اس کانٹے نے کلمہ چھین لیا تم عرب دو عرب کھرب دو کھرب دس کھرب چھوڑو سات برے آزم بھی حضم کر گئے بدیانتی کے ساتھ اور مرتوے کلمہ اٹک گیا تو کیا کرو گے کیا سودا کیا ٹھک حرس و حوص کو چھوڑ میاں متدیس بدیس پھرے مارا قضاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا کیا بدیہ بھینسہ بیل شتر کیا گونی بلہ سر بھارا کیا گی ہوں چابل موٹ مٹر لائج دعا اور اندارا سب ٹھا ٹھوڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا اٹھتے جنازے دیکھو رونے والیوں کے نوحے سنو موسیقی کی سرطان نہ سنو ڈیفینس کے گھر نہ دیکھو میں نے شریف کی شکستہ قبریں دیکھو جو پکار پکار کے کہہ رہی ہیں میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا تو تولیغ میں جاؤ اس سے ایمان بنے گا یہ چلتا پانی ہے چلتا پانی اس امت کا ظلم عظیم ہے اپنوں کو بھی شوڑ دیا غیروں کو بھی شوڑ دیا رات ایک جرمن نوجوان میرے پاس آئے میں اس کو دعوت دیتا رہا دعوت دیتا رہا وہ سنتا رہا بڑا متاثر ہوا کہ لگا میں سوچوں گا تو پھر میں کمرے میں جا کے بہت غمگین ہوا کہ یا اللہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ چھے عرب انسانوں کو ایسے چھوڑ دیا کہ ان کا کوئی رکھوانا ہے دیندار لوگ اپنی نماز پر مطمئن چھے عرب انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ایک عرب مسلمان جو انسلام کو بھلا بیٹھے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا یہ کس کے ذمہ تھا جعوید اکرم صاحب کہے میں تو پرنسپل ہوں سلمان کہے میں تو وزیر ہوں مجھے تو فرصت کوئی نہیں تو کس کو بلاؤں کس کے پاؤں پکڑوں کے جا کر جاؤ شراب خانوں میں جاؤ رکس گھونوں میں جاؤ ان کے پاؤں پکڑ کر ان کو اللہ کی طرف بلاؤ کیا پتہ اس میں کیسے کیسے ہیرے ہوں بشرے ہاپی بڑے شرابی تھے اللہ نے کیا بنا دیا تو وقت دو چھٹیوں کا وقت دو ہاں تعلیم کے وقت میں پڑھائی کرو کبھی غلطی ہو جائے توبہ کرو فوراں توبہ کرو گناہ ہو جائے فوراں توبہ کرو دانے نہ سنو قرآن سنو اپنے حسنوں کی فضا کو مسجدوں سے آزاد کرو تم لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑتے ہو بیش میں حد فاصل رکھو ہم آزاد نہیں ہیں ہم مغرب ہماری منزل نہیں نہ ہماری تحذیب ہے مغرب میں تو سورت ڈوب جاتا ہے تم مغرب کے پیچھے جا کے کیا طلوع ہونا چاہتے ہو مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے مشرق اُبرنے کی جگہ ہے ہمارے ہاں لڑکے لڑکیاں کے کٹھے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہماری بدقسمت یہ کہ ہمیں نکموں سے پالا پڑا نہ اہلوں سے پالا پڑا جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بے وقوفوں کو حکمران بنا دیتا ہے اور بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہے اور بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تُو ناراض ہوتا ہے تو کیا نشانی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارشوں کا نظام درہم برہم کر دیتا ہوں اور حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں اور پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارشیں وقت پر کرتا ہوں حکومت سمجھ داروں کو دیتا ہوں اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں تو اللہ کی دربار میں توبہ کرو کرتے ہو توبہ توبہ کی نیت کرتے ہو کہو سارے یا اللہ میری توب پھر کہو یا اللہ میری توب پھر کہو یا اللہ میری توب اگر یہ توبہ سچی اور پکی ہے تو مبارک ہو آپ کے سارے گناہ معاف اور آپ سارا مجمع اوپر نیچے جتنے بھی ہو دوسرے حالوں میں لڑکے لڑکیاں مرد اور جتنے بھی ہو سب اس وقت ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا سب معاف ہو گئے اللہ کیا قربان جائے اللہ اور یہ تو ہماری تو زندگی تھوڑی سی ہے میرا رب کہتا ہے میرا والدہ تو اتنے گناہ کر اتنے گناہ کر کہ زمین پر رکھنا شروع کر اور تے لگاتے 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 وہ آسمان کی چھت کو جا کے لگا دے اتنے گناہ کر اتنے گناہ کرنے کے لیے تو کروڑوں سال کی عمر بھی تھوڑی ہے لیکن میرا رب کہتا ہے یہی چالیس پچاس سال میں اتنے کر لے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر تمہیں سارے ہی معاف کرنا سارے ہی معاف کرنا اللہ کہنے بھی نہیں ایک عجب واقعہ سنا ہے بنو اسرائیل کا بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا روزانہ نئی لڑکی اس کے پہلوں میں سوچی شراب کا دور چلتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا ساٹھ دینار آج کا دس لاکھ روپے بنتا ہے ایک رات کے لیے ایک لڑکی کو دس لاکھ میں لے کر آیا جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی تو کفل نے پوچھا ترمزی کی روایت ہے کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو میں زبردستی تو نہیں لیا وہ کہیں لے گی کفل میں عزتدار ہوں مجھے بھوک نہیں یہاں پہنچائے جب مالدار لوگ زکاة نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی جب مالدار لوگ اپنے محل بناتے ہیں اپنی گاڑیوں کے موڈل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی انہوں نے کہا کفل میں عزتدار ہوں میں مجھے غربت نہیں یہاں تک پہنچا ہے تو کفل رونے لگا اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واقع سلی جاتا اور میں بڑا کمینہ انسان میں توبہ کرتا میرے لئے دعا کر دے اللہ مجھے معاف کرتا ساری زندگی کفل کے انہیں کاموں میں گزری وہ بچی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا اس نے یہ خبر کے آخری وقت آ چکا ہے آخری وقت آ چکا ہے کفل مر گیا یہ کل مردہ اپنے کمرے میں گھر میں ملتا تو اس کو نہلانے کوئی نہ تھا اس کو کندھا دینے کوئی نہ تھا اس کو کبر میں اتارنے کوئی نہ تھا وہ اتنا رسوہ انسان تھا واہ واہ میرے رب میرے رب نے کیا کر دیا کیا کر دیا غیب سے پردہ ہٹا دیا صبح ہوئی تو لوگوں نے پکھا کفل کے گھر کے دروازے پر بڑا سارا لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا کیا مطلب جاؤ جاؤ کندھا دو وصل دو کندھا دو کبر میں اتارو کہ میں معاف کر چکا میں معاف کر چکا ان اللہ قد غفر للکفل میں نے کفل کو معاف کر دی توبہ بہت بڑا آسرہ ہے بہت بڑا آسرہ ہے جب کبھی خطا ہو توبہ کیا کرو ایسے نہ کہا کرو کیا فائدہ توبہ کا ادھر کر کے ادھر توڑ دیں پوٹنے دو پھر کرو پھر کرو پھر کرو پھر کرو ایک دن آئے گا اللہ تمہیں پختہ کل ہاں صحبت میں جاؤ محول میں جاؤ آدمی صحبت سے بلتا صرف پڑھنے سے نہیں بدل زندگی گزر گئی کتابیں پڑھتے ہوگئے پڑھنے سے یہاں آدمی بدلتا صحبت سے بدلتا تبلیغ ایک صحبت ایک محول ہے چلا چلو گے تو آپ کی زندگی مقلت اللہ بدلتا چلا جائے گا نیت کر دیو سارے اندبت اللہ ہمیں توفیق کرو بسی؟ دروش ری پڑھ اللہ ملک الحمد کا ما انت اہلہو تسلی على محمد کا ما انت اہلہو وقلبنا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ اے ہمارے راب ہم تیرے بناگار بندے ہیں نہ تجھ سے محبت نہ تیرے محبوب سے محبت نہ تیرے محبوب سے محبوب کی تو بلاتا رہا ہم نے مڑ کے نہ دیکھا تو سمجھاتا رہا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا تیرے حبیق کے نہ ہمیں آنسو یاد رہے نہ نوحے یاد رہے نہ ان کا طائف میں خون یاد رہا نہ اہد کے ٹوٹے ہوئے دانت یاد رہے ہم اپنے نفسوں کی غلامی میں رسوہ ہو کر ظلیل ہو کر اور بہت بڑا مجمع لے کر تیری منت کرنے آئے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں معاف کر دے آج اعلان کر دے ہماری معافی کا ہمارا سارا ملک برباد ہو چکا ہے تباہ ہو چکا ہے حکمران ناکام ہو چکے ہیں فوجہ ناکام ہو چکی ہیں پولیس ناکام ہو چکی ہے ہم بھرد بکریوں کا ریوڑ بن چکے ہیں کبھی فروغ دوتے ہیں کبھی زبا کیے جاتے ہیں کبھی نوٹ لیو جاتے ہیں کبھی ٹٹ جاتے ہیں اے کریم آقا ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا تیرا نمی بیٹھ کرونے لگے اے میرے مولا میرے دیس میں تو کچھوں کی گردے نکٹ رہی ہیں معصوم زبا ہو رہے ہیں مسجدوں میں یا اللہ بوٹیاں بکھا جاتی ہیں بازار میں رڈی لگانے والے میرے مولا اپنی رڈی سمیت پرزے پرزے ہوگا فضاء میں بکھر جاتے ہیں غریب بچے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب باپ آٹا لے کر آئے گا پروٹی پروٹی اس کی لاش بھی نہیں آتی ایک پروٹی بھی ہاتھ میں نہیں آتی اے کریم آقا ہم کیسے درینوں کے حوالے ہوئے ہیں ہم سے یقیناً قصور ہوئے ہیں تو تو بڑے انصاف والا ہے تو بڑے عدل والا ہے پر یا اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں چاہتے ہم تجھ سے رحم چاہتے ہیں تو نے عدل کیا تو ہم تو اس سے بھی زیادہ سزا کے حق دار ہیں اگر تیرا عدل متوجہ ہوا تو اس سے بھی کڑی سزاؤں کے ہم حق دار ہیں ہم تجھ سے تیرا عدل نہیں مانتی رحمت مانتے ہیں تیرے نبی کے آنسوں کے تفائل تیرے رحمت مانتے ہیں ہم پر کرم فرما دے ہمیں ماں فرما دے آج اعلان کہتے میرے مولا کردے یا اللہ ہماری معافی کا کہا دیکھ پورے ملک کی معافی کا اعلان کر دے یہ تواہی بربادی ہماری روک لیں اللہ روک لیں اللہ آج پر عشق کے دروازے کھوڑ دے آج اپنے پرشتوں میں اعلان کر دے کہ میں نے اس ملک کی امت کو مان کر دیا ہے ہمارا بنجا یا اللہ ہمارا بنجا یا اللہ سارے باطل کے تانے کھا گیا تمہارا رب کدھر ہے اے رب تو آجا اے رب تو آجا اپنی بدل کو اتار دیں اپنے پرشتوں کو اتار دیں تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ ان کی آنوں کا واسطہ میرے مولا ہمارے حال پر کرم فرما دیں ہم ڈٹا ہوا کافلے ہیں بھٹ بھٹ کے گئے مسافر ہیں اے میرے مولا مظلوموں کا ایک مجمع ہے جن پر ظالم مسلدت ہیں فیرون مسلدت ہیں یا اللہ تو تو ہر دور کے فیرونوں کو پکڑتا تھا تو ہمارے فیرونوں کو کم پکڑے گا یا اللہ تو تو ہر دور کے شہدادوں کو پکڑا تو ہمارے شہدادوں کو کم پکڑے گا یادہ تو نے ہر تھو ہامانوں کو پکڑا تو ہمارے ہامان کم پکڑے گا ہمیں معاف کرنے ہیں ہمیں معاف کرنے ہیں ہم تس سے مامی ماتتے ہیں ہم پڑے گلدے مسلمان ہیں تیرے نبی کے بھی باغی ہیں تیرے بھی باغی ہیں پر یا اللہ تیری توحید کے قائع ہیں تیری ذات میں کبھی شریک نہیں تھا گیا تیرے حبیب کی رسالت کے قائل ہیں ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا اے کریم مولا عمل کچھ نہیں ہے ایمان ضرور ہے عمل سے خالی ہیں ایمان ضرور ہے اے کریم موقع اے کریم مولا اے مہربان اللہ ہمارے حال پہ کرم فرما دے ہمارے حال پہ فضل فرما دے ہماری اجتماعی حالت بھی برباد ہے انفرادی بھی برباد ہے اے کریم اقا اپنا فضل فرما اپنا رحم فرما ہمارے حال پہ کرم فرما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفی لآخرت حسنة وفی ناظاب النار وصل اللہ تعالی النبیل کریم آمین برحمتك